ہائے مجھے تو یہاں آکے بڑی وہ محسوس ہو رہی ہے وہ کیا؟ وہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نا یونس خارش؟ ارے بھئی ایلرجی ہو گئی ہوگی نہیں خارش نہیں وہ جو مجھے جمیلہ کی موت پر ہوگی تکلیف؟ چبہ مجھے تکلیف کیوں ہوگی میں تو تیرے مرنے پر لڈیاں پاؤں گی یہاں خوشی ہاں خوشی اس گھر میں واپس آکے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے ہاں ماجی خوشی تو واقعی بہت ہے اور دیکھیں بیٹھے بٹھائے مفت کا چوکی دار مل گیا ہے ہاں نبیل لیکن یہ چوکی دار کچھ پاگل سا لگ رہا ہے مجھے جاوید صاحب سے کہو اس کو نوکری سے نکلواؤ او یار جانو کیسی باتیں کر رہی ہو ہم لوگ بنگلے میں رہتے ہیں چوکی دار ہونا چاہیے محلے والوں پر رو پڑتا ہے اور ویسی بھی جدی پشتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دس در چوکی دار ہوتے ہیں جانو اچھا اور اس چوکی دار کی تنخواہ کون دے گا جانو میرے پیارے پاپا جی شراب نبیل آئی لاؤو یو ٹو جانو چل پتر دفق اس میسنی کو جاو کی آسپڑوز سے نا کلیجی اور گوشت لے کر آئے بڑی مہوک لگی مان سے او ماں جی بارود خان ہے نا ان کاموں کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں آج سے سارے کام جو ہے نا وہ بارود خان سے کرواتے ہیں کیوں مہمون صاحب ہاں بھئی بہت کر لیا ہم نے گھر کے کام اب نوکر آگے اب ہم آرام کریں گے مومو جاؤ اس سے جا کے کہو کہ گوشت لے کر آئے ہیں بلکہ اس سے کہو کہ ہمسائیوں کے گھر جائے اور ان سے بکرے کی چامپے مانگ کر لائے ارے چامپے کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے مومو آپ فکر نہ کریں میں ابھی جا کے نا اس حوالدار کو کام پر لگا کیا کیوں ہاتا ہوتا ہے یہ چیز یہ چیز میرے عزیز میں موسا اللہ میں ایک کام کرتے ہیں ہم رات کا منیو ڈسکس کر لیتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی بات پسر یوں کرتی کہ رات کو ہم ہاتھی کے پائے بائیس بنواتے ہیں بات سو نمرود خان میری بات سو نمرود خان نہیں ہے ہم بارود خان ہے بارود خان تم ہم کو جان چلنی ہے اوے میں اچھی طرح جانتی ہوں تب بہود خان تو میرا وہ ہے وہ کیا وہی جو ہر حکم پر سر دھکاتے ہیں آچا چا شوہائی چبہ میرا شوہر تو وہی ادمراد ہے تو جا جا کے سبجی لے کر آ بائی تم نے ہم کو اپنا نوکر سمجھے ہوا ہے ہاں ہاں یاد آیا تو تو میرا نوکر ہے جا جا کے ملے سے گوش جمع کر کے لا واپس میں آئی نا تو ادرک لسن پیاز ہر ادنیا ہری مرچے وہ لے کے آنیا تو نجاشا بش بائی ہم تم لوگوں کا نوکر نہیں ہے ہم یس گر کا چوکی دار ہے لے میں اپنی جوانی میں پورے چار بار گھر سے بھاگی تھی اممہ نے پکڑ لیا ہر باری بائی تم کیا اول فول بک رہے آپا اے دفع ہوئے چمگدڑ کے مہوں والے تُو نے مجھے آپا بولا میرے جیسی حسین نازک کم سن کلی کو آپا بولتے ہوئے تیری زبان میں لکوا نہیں ہویا وائے چپ کر جاؤ ورنہ ہم کو جلال آ جائے گا اے جلال کو بلا یا بلال کو بلا میں کسی سے نہیں ڈرتی آچہ تو تم کسی سے نہیں ڈرت نبیل یہ آواز کیسی ہے یار لگتا ہے باہر کوئی فائرنگ کر رہے نبیل ہمارے گھر کے باہر کیوں ڈاکو تو نہیں آگئے دیل کفیل دیل وہ جو باہر جمع دار ہے نا وہ فائرنگ کر رہے ارے بھئی تو ہمارے گھر کا چوکی دار کہاں گیا ہاں تو اس پاگل چوکی دار نے تو مجھ پہ فائرنگ کی ہے مشیر محمود نا نہیں محمود پہ نہیں مجھ پہ فائرنگ کی ہے کامیابی کا اوصول ہے لوگوں کو مزا کراؤ جینا مات سکا